ہیلو دوستو نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست لکھن چودری اور پھر سے میں آپ کے سامنے پریزینٹ ہوں اپنے ٹیکنیکل ہیلپ چینل کے وادیم سے دوستو جیسا کہ ہم نے پسلے اپنی ویڈیو میں سی بی سی کے بارے میں اتنی اچھی طریقے تھی تنی اپنے لوگوں نے سمجھا اس کو اتنا پیار دیا اس کے ساتھ میں میں ایک پھر سے اس کے آگے جو میں نے آپ کو نیکسٹ ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا اس کے بارے میں آج ہم ان ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں جی ہاں وہ ٹیسٹ ہے ہمارا ہے اس ٹیسٹ کے بھی اپنی ویلیو ہوتی ہے تو آج ہم اس ٹیسٹ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اس سے پہلے دوستو اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک اور سیر جرور کر دینا تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسر کے بارے میں اسر ہے کیا اسر کی فلپوم ہوتی ہے اسر بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کیا ویسے دوستو آئیے جانتے ہیں اسر بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں کئی بار ہماری سریر میں بینہ چوٹ لگے ہی سوجن اور جلن رہنے لگ جاتی ہے تو تب اس کنڈیشن کو نورمل نہیں سمجھنا چاہیے بوڈی میں اسی طرح کے چینجز کے لیے ہی اسر بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے دوستو آپ اسر کی فلپوم سے ہی کچھ کچھ سمجھ گئے ہوں گے کی اس کو کیسے پرفوم کرتے ہوں گے اور یہ اس کا کیا مینس ہوتا ہوگا ایرتروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ it means RBC کا سیٹل ڈاؤن ہونے پر اس ٹائمنگ کو میزر کیا جاتا ہے جتنے میں وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے اس لئے دوستو ESR کے بارے میں جاننا بہت ہی جروری ہے سریر میں ہونے والی جلن اور سوجن کا پتہ لگانے کے لیے کیے جانے والا یہ سیمپل سا بلڈ ٹیسٹ ESR بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ESR بلڈ ٹیسٹ کب کروانا چاہیے اس کے کچھ پوائنٹس ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جیسے کی دوستو جب سریر میں اس طرح کی کوئی بھی تکلیف ہو جیسے گٹیا کا کوئی پرکار دوسرا فیبر اگر بخار آتا ہے تب تیسرا سر میں درد ہوتا ہے تب یہ ٹیسٹ کراتے ہیں چوتھا گردن یا کندے میں درد ہو پانچوہ اینیمیا کی کنڈیشن میں بھی یہ ٹیسٹ کراتے ہیں چھٹا پیلوک میں درد ہو تب بھی کراتے ہیں ساتوہ بھوک کم لگنے پر آٹھوہ جوڑوں میں اکڈن رہنے پر اور نمبر نو ویٹ کم ہونے پر اسر بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے اسر ٹیسٹ کے ریزلٹ کو ملی میٹر پرتی گھنٹے میں مہپا جاتا ہے جو اس کی یونٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ملی میٹر پر آرز اب بات کرتے ہیں اسر کی نورمل رینج کے بارے میں دوستو پچاس سال سے کم عمر والے پروسوں میں اسر پندرہ میلی میٹر پر آرز سے نیچے ہونا چاہیے اور دوستو پچاس سال سے کم عمر والی مہیلاؤں کا اسر ٹونٹی میلی میٹر پر آرز یعنی بیس میلی میٹر پرتی گھنٹے سے نیچے ہونا چاہیے اور پچاس سال سے زیادہ عمر والے پروسوں میں اسر ٹونٹی میلی میٹر پر آرز سے نیچے ہونا چاہیے اور پچاس سال سے زیادہ عمر والی مہلہوں میں اسر تیس میلی میٹر پر آرد ہونا چاہیے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں نوزہ سسوہ کا اسر جو ہے وہ ٹو میلی میٹر پر آرد کے اندر ہونا چاہیے یعنی نیوبون بیبی کا اور اس کے بعد یوہ آوستہ میں جو پرویس کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا اسر ٹو ٹو تھاٹین میلی میٹر پر آر ہونا چاہیے اگر اسر کا ریزلٹ ہائی آئے تو کیا ریزنس ہو سکتے ہیں اگر ہائی ریزلٹ آنے پر ریزنس ہو سکتے ہیں خون کی کمی یعنی انیمیا لیم فوما کی کنڈیشن میں ایز ہو جاتی ہے جب بڑھاپا تب بھی یہ کم ہو سکتا ہے ٹیمپورال ارث رائٹس کی کنڈیشن میں بھی پرگنینسی کے کیس میں ملٹیپل مایلومہ کی کنڈیشن میں رومیٹائیڈ ارث رائٹس کی کیس میں اینڈ تھائرائیڈ کی کنڈیشن میں بھی یہ اس کے ریزلٹ آنے پر 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 ریزلٹ آنے ڈی ایس آر ٹیسٹ کو ہم موسٹلی دو میتھڑ سے کرتے ہیں پہلا ہوتا ہے ہمارا بینٹروب میتھڑ دوسرا ویسٹرزن میتھڑ جس کو ہم ٹیوب میتھڑ بھی بولتے ہیں